ہیلو فرنس ویلکم بیک ٹو مائی چینل سمپلی سونی میں آپ کا ایک بار پھر سے بہت بہت سواگت ہے اب راکی بہت نزدیک ہے تو میں نے سوچا جلدی سے ہم لوگ راکی کی ویڈیو بھی بنا لیتے ہیں اور جیسا کی مجھے یہ لگتا ہے کہ گھر میں بنی ہوئی چیزوں کا تو مولی کچھ اور ہوتا ہے تو سب سے پہلے یہ میرے پاس ایک چھوٹا سا ریبیٹ ایک کسی کلیچر میں یا جو چٹ پٹ والی پین ہوتی ہے اس سے ملا تھا مجھے تو یہ مجھے بہت ہی پیارا لگ رہا تھا اور راکی میں تو مانی مطلب جب سے یہ راکی میری بنی ہے تب سے میرا بیٹا بس اس کے پیچھے پڑ گیا کہ مبا مجھے بات دو مجھے بات دو تو بہت ہی پیارا لگ رہا تھا تو آپ لوگ بھی دیکھیں کہ کچھ چیز ایسی ہوتی ہے کہ ہم لوگ یوز بھی نہیں کرتے ہیں اور کھڑیا سے رکھے رہتے ہیں تو اس طریقے سے میرا یہ ایک ریبیٹ لے کے میں نے دونوں سا ایک سٹون لگا دیا ہے اور اس طریقے سے میری یہ پہلی راکی تیار ہو چکی ہے اس میں دو چھے تھے تو میں نے اس میں دو دھاگے لیا ہے اور الگ الگ سیٹ سے لے کے اس میں سٹون ڈال کے بنا دیئے اب یہاں پہ میں یہ سیکنڈ راکی سٹارٹ کر رہی ہوں اس میں جو یہ مین بٹن ہے اس میں بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ فور چھے تھے ہیں یہ میرے ایک سویٹر کا بٹن تھا تو یہ پچھے سال کی ویڈیو میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا لیکن یہ لاشٹ بٹن بج گیا تھا تو میں نے سوچا چلو اس بار کی راکی میں یوز کر لیتے ہیں تو جب میں نے اس کو دھاگے کے اندر ڈالا تو اس کے کورنر میں سب سے پہلے میں نے گانٹ لگا لیے اور اس کے بعد اپنی پسند کے نصار میں سٹون ڈالنا شروع کر رہی ہوں آپ کے پاس چھوٹے بڑے جتنے بھی سٹون ہو آپ دیکھیں کہ اس راکی میں کونسا اچھا لگے گا تو آپ اپنی پسند کے نصار راکی تیار کر لیں اس طرح سے میں نے سیکنڈ بھی کمپلیٹ کر دیئے اب میں یہاں پہ تھرڈ راکی بنانے جا رہی ہوں تو یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے یہی پہ آپ کے سامنے ہی ایک جو کلیپ ہوتی ہے چٹ پٹ والی اس سے میں نے کٹ کر کے یہ الگ سے لکا دیا اور اس میں میں نے زیادہ کچھ یوز نہیں کیا کیونکہ مجھے ہی ویسے ہی پسندہ آ رہا تھا اور میں اسے یوز کر نہیں رہی تھی تو میں نے اس طرح سے پہلے سٹون ڈالنا شروع کر کیا ہے کورنر سے سٹارٹ کیا ہے اور اس کے بیچ میں جب اسٹون لگانا ہوتا ہے ہمیں کسی بھی راکی کے بیچ میں یا کسی بھی چیچ کے بیچ میں تو ہم پہلے نیچے سے اسے اوپر کی طرف دھاگا لے کے آتے ہیں اور بیچ میں اس طریقے سے اسٹون ڈالنے کے بعد اسی چھید میں دوبارے ڈال دیتے ہیں تاکہ جو ہمارا یہ اسٹون ہے ایک دم بیچ میں فٹ رہے اور ابھی جو میرا یہ پنکی کلر کا فلاور ہے اس کے دونوں سیڈ بھی میں نے نوٹ بات دیا اور جہاں پر میرے راکی کتم ہو رہی ہے وہاں پر بھی میں نے نوٹ بات دیا اس بار میں نے بہت چھوٹی چھوٹی اور سمپل سمپل راکیاں بنائی ہے تو فرنس آئی ہوپ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو اور آپ لوگوں کے لئے یہ یوسفول رہا ہو اگر پسند آیا ہے تو اسے زیادہ سے زیادہ لائک کیجئے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور جس نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے سبسکرائب کر دیجئے ساتھ میں بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں جس سے میری نوٹیفکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچنگی پھر ملتی ہوں میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں تب تک لے بائے ٹیک کیئر